دوستو کوئی بھی دیس ہو اپنی سینہ کو سب سے زیادہ پریورٹی دیتا ہے لیکن ہمارے دیس کے اندر سینہ اور اس کے آس پاس کے چھتروں کو اتنا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس طرف سینہ کا پورا کنٹورنمنٹ ایریا ہے اور اگر سینہ کو مارکٹ میں جانا ہے تو ان کے لیے یہ رستہ جس کے اندر سے سٹی کا پورا گوبر آتا ہے اس گوبر کے بیچ سے سینہ کو چاہے جوان پیدل ہو چاہے گاڑی کے ساتھ ہو اور یہ ایک بہت ہی رس بھرا ایریا ہے پورے دن یہاں پہ ٹراپک چلتا ہے اور ہر دوسرے دن یہ جو گٹ رہے ہیں وہ اپنا ہوا ملتا ہے اگر ہم جودپور کے اندر دیکھیں تو پورے جودپور کی سٹکوں کو توڑ کے نوینی کرنے چل رہا ہے لیکن جہاں سینہ رہ رہی ہیں اس کو کوئی بھی پریورٹی نہیں دی جاری ہے بڑی دویدہ کی بات ہے سینہ سے ہم سرکسہ تو سب چاہتے ہیں لیکن سینہ کے ساتھ جیوتنی بھی سیول چیزیں ہیں ان کو ہم اتنا مینٹین کر کے نہیں رکھتے یہ رسالہ روڈ سے آپ پولیے سے جیسے ہی ڈاؤن ہوتے ہو اس کے بعد میں جیسے ہی کنٹونمنٹ ایریا اور بارڈ میں سوری یہ پوپالگرڈ اور جیپور ہائیوے کی تلیے ہم نے جانا ہوتا ہے بناڑ کی طرف تو یہ جو تیرائیہ بنتا ہے اس تیرائیہ کی یہ ایستتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار یہ گٹر سے بھری ہوئی شڑک جو گٹر کا پانی آتا ہے اس سے اور اس کے بیٹھ سے سینہ کے جو جوان ہے وہ دیکھ سکتے ہو آپ کس پرکار جو ہیں کتنی مسکت بھری اس جو ہیں ایک طرح کا گندے پانی کا جو سیلاب ہیں اس کو کروز کر کے جاتے ہیں اس پرکار کے ان کاموں کے بارے میں آپ جنتہ کا کیا کہنا ہے جرور آپ لوگ کومنٹ کریں اور ہمیں سب سے زیادہ جس سنستہ یعنی بھارتی ہے سینہ کے جوانوں کو اور اس کے آس پاس کے چھتر کو دینا چاہی ویسا نہیں دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور لگاتار جو ہیں یہ گٹر اور پھلو ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اگر کبھی یہاں سے نکلے ہوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھ سالے کا جو کاریال ہے اس کا آواز یہ پریسر ہے اس کے پاس یہ گٹر جو بدو مار رہا ہے اور بہت ہی گندگی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ گندگی جو ہیں اس کا نکاس کیا گیا ہے پھر یہاں پر آرمی کی طرف بھی نکاس کر دیا گیا ہے یہ حالات ہیں اور یہ آج کے نہیں ہے لمبے سمیے سے اس پرکار پرستیتی بنی ہوئی ہے جوتپور کے اندر سی سی روڈ بنانے کے نام پہ جگہ جگہ سڑکے آپ لوگوں کو ٹوٹی ہوئی ملے گی لیکن اس گٹر کا کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے آپ دیکھتے ہیں لگاتار جو ہیں اس گٹر سے پانی اپن رہا ہے اور آپ کبھی یہاں اس ایریم آئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو ہمیسا یہ اپنتوا ہی ملے گا جو لوگ موٹسائکل بغیرہ لے کے نکلتے ہیں کئی بار تو لوگ اس کے اندر گیر بھی جاتے ہیں یہاں پر جو یہ کچڑ براو ہے اس کچڑ کے اندر اور بہت زیادہ بیڑ بارڈ والا علاقہ ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جرور بتائیں آپ دیکھ سکتے ہیں سینہ کا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہر دو سیکنڈ بعد میں سینہ کا کوئی جوان یہاں سے نکلتا ملے گا نمسکار جی کیا کہنا ہے اس گٹر کے بارے گندی بڑا فیل رہا ہے دنوں دن اور کیا کہنا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں تو جوڑپور سے باہر بارے سر کے چانچلو گاؤں کے رہنے والا اچھے یہاں کتنی بارے ہیں تو دیکھ لے وہ مسیبتی ہے ہر روز ایسے ہی لگتا ہے کہ گلت ہے یہ ادھر مہینے میں ایک دو بار آنا ہوتا ہے دست وار آتے ہیں تو یہ گڑا اسی طرح سے برا رہتا ہے اور پانی بارش کی ٹائم دو اور بورے آل ہو جاتے ہیں ہر دیس ہوتا ہے کہ اپنی سینہ اور اس کے آس پاس کا چھتر ہے اس کو اچھا سمدور سینہ کا اتنا بڑا ہسپتال ہے جوڑپور کے اندر اور اس کے پاس میں یہ آلت ہے تو سرکار کی آنکھیں کہاں ہیں آپ بھی دیکھ لو سب نام کیا آپ کا میرا نام امید سنگھ جی امید سنگھ جو ہیں ہمیسا یہاں پر آتے رہتے ہیں کنٹرونمنٹ ایریے کے اندر تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ہم جنتہ کو زیادہ روک کے وہ ٹراپک کلوز نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ لوگوں کا اس پرکار کی پھیلنے والی گندگی اور اس کے اونپر نینتر نہیں پانا یا جن لوگوں کی جمہداری بندگی چاہیے نیگم ہو چاہیے جیڈی ہو ان لوگوں دوارہ اس کے اونپر کاروائی نہیں کرنا اس کو ٹھیک نہیں کروانا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جرور کومنٹ کریں میں آپ کا پوجی بھائی پھر آج رہوں گا تب تک لیے جے ہند جے بارت